روط الصلاة تسعہ نماز کی نو شرطیں ہیں الشرط الاول الاسلام پہلی شرط اسلام ہے وضد الاسلام الكفر اور اسلام کا ضد اس کا اولٹ یہ کفر ہے فلو صل الكافر اگر کافر نماز پڑھے ہیں صل من يطوف حول القبور یا وہ لوگ جو قبروں کے اردگری چکر لگاتے ہیں تواف کرتے ہیں اس شخص نے نماز ادا کیا یعبد غیر اللہ مع اللہ یا اللہ رب العالمين کے علاوہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ پکاڑے لا تقبر صلاة تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے الشرط الثانی من شروط الصلاة نماز کی دوسری شرط العقل نمازی کے لئے عقل ہونا ہے نعم فخرج بهذا المجنون فلو صل المجنون لا تقبر صلاة اس سے مجنون خارج ہوئیاتا ہے یعنی کہ اگر مجنون باقر شخص نماز پڑھے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے ومن باب اول السكران اور من باب اول جو سكران ہے یعنی جس کی اوپر نشاة چھایا ہوا ہے اس کی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے نعم فالسكران يمنع من شرب الخمر ویؤمر بالصلاة بس سكران جو نشے میں دوت ہے وہ شراب چھوڑنے کی اس کی تنقین کی جائے گی اور پھر نماز پڑھنے کا انہیں حکم دیا جائے گا نعم اذا كان انسا مریض یأتیه العقل احیانا ویذهب عنه احیانا فالوقت الذي یأتیه العقل يستطيع في ان يصلی لابد ان يصلی وذا كان لا يستطيع سقطت عنه الصلاة واللہ اعلم لیکن وہ شخص وہ پاگل جس کی عقل کسی وقت آتی ہے اور کسی وقت چلی جاتی ہے یعنی کبھی وہ عقل میں ہوتا ہے اور کبھی عقل سے باہر ہوتا ہے تو جب اس کی عقل آئے گی تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور عقل کی حالت میں وہ نماز پڑھے گا لیکن اگر اس سے بھی معذور ہوں تو اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے